اچھا یہاں ایک زابطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بچہ اگر چار مہینے کا ہو جائے چار مہینے کے بعد اگر گر بھی جائے تو چار مہینے کے بعد روپ پھونک دی جاتی ہے لہذا چار مہینے کے بعد حدیث میں ایک روپ پھونک دی جاتی ہے چار مہینے بعد اگر ساکت ہو بچہ ناکس ہی پیدا ہو تو اس کو نہلائے جائے گا کفن دیا جائے گا نماز جنادہ پڑھی جائے جی چار مہینے سے پہلے اگر ساکت ہو جائے تو چار مہینے سے پہلے رو نہیں پھوکی جاتی لہذا اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا اس پر نماز جنادہ نہیں پڑی جائے گی نہلائے نہیں جائے گا اور اس طریقے سے وہ کام جو چار مہینے کے بعد والے مجید کے اوپر کیا جاتا ہے اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا ایک دور پھر سے بولتا ہوں کہ اگر چار مہینے سے پہلے بچہ ساکت ہو گیا ہے تو اس کو اوپر نماز جنادہ نہیں پڑھی جائے گی چار مہینے کے بعد چار مہینے میں چونکہ روح پھوک دی جاتی ہے اب چونکہ روح پھوک دی گئی ہے اب چار مہینے کے بعد اگر ساکت ہو جاتا ہے تو اس کو نہلائے بھی جائے گا اور نماز جنادہ پڑھی جائے گی اور اس کو تفن کیا جائے گا